اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر ان کا دو روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا اور ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اب یہ دیکھئے کہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی بلکہ یہ پی ٹی آئی کیا جو اصل ہے وہ سارا کچھ ان کا باہر آنا شروع ہو گیا ہے ان کے اندر ایک جو تزبزب تھا ان کے اندر جو ایک گبراہ ہڑتی جو خوف تھا تو ڈر تھا وہ اب یہ کھل کر سامنے اور اس تو تزبزب اور خوف میں اس پریشر آئی پریشر میں یہ ایسی ایسی غلطیاں بلکہ بلنڈر کر رہے ہیں کہ یہ پہلے دن سے یہ تیشدہ بات تھی کہ ان کا ٹارگٹ یہ حکومت نہیں ہے ان کا حدف جو ہے وہ ہماری فوج اور افواج پاکستان کی قیادت ہے اب یہ دیکھئے کل جب فیصلہ آیا جو شباز شریف کے حوالے سے اور حمزہ شباز کی بریت کے حوالے سے منی رانڈرنگ کیس میں ہم اس کے اوپر کوئی تفسرہ کرتے ہی نہیں وہ ٹھیک تھا غلط تھا عدالتی فیصلہ ہے عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے انہی عدالتوں نے انہی عدالتوں نے عمران خان کو رلیف دیا زمانتے نہیں اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ تحریک انصاف کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اتر من اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان کو مسلسل جو ہے وہ رلیف دے رہے ہیں ان کے ان کے نزدیک مقدمہ نہیں بنتا ان کے نزدیک جو ان کے گرفتاری کے یا وہ قانون کے مطابق وہ ساری چیزیں جس طرح وہ بنادی انسانی حقوق قوانین اور آئین کو سامنے رہ کر فیصلے کر رہے ہیں اور انہوں نے صرف عمران خان کو رلیف نہیں دیا جو بھی ان کے پاس پہنچا چاہے وہ صحافی تھا سیاستدان تھا عام آدمی تھا اور وہ وہاں تک پہنچ گیا اور اس کے لیے بھی عدالت کھلی اس کی بھی درخواست کو انٹرٹین کیا گیا مطلقہ عدالتوں میں بیجا گیا یہیں انہوں نے کیا میں یہ ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے کہ ترمین اللہ صاحب کا پی ٹی آئی شکر گزار ہو اور اگر ایک آدھا وہ فیصلہ ان کے خلاف دے دیتے ہیں تو پھر جناب اسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ترمین اللہ صاحب کی بیشنگ ہوتی ہے ٹرنڈ بلتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر سے یہ یہ فیصلہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں عدالتی فیصلہ ہے چاہے وہ چھوٹی عدالت ہے بینکنگ عدالت ہے جو بھی ہے اب یہاں پہ جو آزم سواتی صاحب ہیں یہ کیا فرماتے ہیں یہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ مسٹر باجوہ آپ کو اور آپ کے ساتھ ان تمام ساتھیوں کو آپ کے ان تمام ساتھیوں کو بہت مبارک ہو کیونکہ آپ کی پلاننگ بڑی صحیح کام کر رہی ہے تمام مجرم جن کو سزا ہو رہی تھی وہ آزاد ہو رہے ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں اور اگر ان تھکوں کو رہا کر دیا گیا تو کرپشن کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں ان تھکوں کی کرپشن کو تو اب آپ ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا آپ نے ڈیٹ کرتے ہیں اس طرح کا جیراب تاب آپ ٹویٹس کریں گے اب آج پاکستان کی قیادت کے خلاف اور آرمی چیف جنرل کمر جمید باجوہ کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کیا کیا خیال ہے کہ یہ پھر ادارے سوئی رہیں گے صحیح کیا اب آپ دیکھیں یہ جو پرچہ درج ہوا ہے ان کے اوپر یہ جس کی آپ کافی بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس پرچے میں ایف آئی اے کا خود ایک اہلکار انسپیکٹر جو ہے وہ اس میں مدعی بنا ہے کیونکہ ایک خلاف ورزی ہوئی ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے بلکل ایکشن لینا چاہیے اگر ہم نے اپنے ہی داروں کو تباہ کرنا ہے اپنے ہی داروں کا ہم نے بڑا گھرک کرنا ہے ان کو گالیاں دینی ہیں ان کو جناب عجیب و غریب ناموں سے پکارنا ہے اور یہ کون کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پی ٹی آئی والے اور یہ اس سے بڑا ث ثبوت کیا ہوگا میں تو کہتا ہوں اتضاد احسن صاحب نے جو گذشتا جنہوں گفتگو کی اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں فوج ایک نیوٹرل ہے سیاسے سے دور ہے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ مرافعہ سیاسے سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت جانے امران خان جانے دیکھ رہے اس کے باوجود ان کو گسیٹا جا رہا ہے ان کے اس کے باوجود ان کی بیشنگ کی جاری اس کے باوجود ان کے خلاف ٹویٹس کیے جارے ہیں اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا امران خان کو پتا نہیں ہوگا یہ پارٹی ہیٹ یہ پارٹی چیرمین اور پھر جب آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہے سیاسی انتقامی نشانہ بنا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ایک حد ہوتی ہے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے آپ نے وہ ریڈ لائن کراس ہی نہیں کی اس کو آپ عبور کر کے کسی اور طرف چلے گئے ہیں کسی اور طرف چلے گئے ہیں موسٹ جنزیس جو ایریا ہوتا ہے جب میں ممنوع ہے ممنوع علاقے میں آپ اس کو بھی آپ نے کراس کیا ہے تو یہ جب آپ کریں گے تو پھر یہ پھر اگر ادارے سوکال کو کوئی بھی اٹھے گا تو آپ امران خان صاحب اور ان کی جماعت تو اللہ معاف کرے کہ فوج کو پجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں یہ پولیس کی طرح وہ ان کو فورز بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ان کے عزائے میں یہ تو یہ تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے اسی وجہ سے اگر ایکشن ہوتا ہے ایکشن ہوا ہے کہ بات ان کو اگر افتار کیا گیا بیسے تو مصوف کے اوپر اور بڑے کارنامے ہیں امریکہ میں کیا کر کے آئے تھے کیوں بین ہے وہاں پہ داخلہ کس قسم کا فراد کر کے آئے تھے سب کو پتا ہے اندر انوائسنگ کے کیس کا کس کو نہیں پتا وہاں پہ کیا نام کیا تھا کس نام سے پکارے جاتے تھے سب کو پتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور پھر مران خان صاحب کے بیسے کے بیوالے سے وہ بھی رات بریگالہ سے پتری کدھر تھے افتاری ان کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ آئندہ کیونکہ یہ جو جو لوگ فارن فنڈنگ کیس میں ہیں تو شاہ خانہ کیس میں ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی جس طرح میں نے پہلے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ رانہ سناللہ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے وہ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں مقدمے ہیں کیس ہیں آپ صفائی نے عدالتوں سے اگر آپ رجوع کرتے ہیں عدالتیں آپ کو رلیف بھی دیتی ہیں آپ کو سنتی بھی ہیں بلکہ آپ لوگوں کے مقدمات تو زیادہ سنتی ہیں تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہیں کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا یہ ایک عدہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے ریمارکس بھی آپ کے خلاف آ جائے تو آپ جو ہے ججز کے بارے میں کہتے ہیں محترم چیف جسٹرز عطمین اللہ صاحب کے بارے میں جو آپ فرماتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں ریاست ماں ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے تو پھر یہاں پہ کون جنگل کا قانون ہوگا اور کوئی کسی کی نہیں مانے گا آپ اپنے طور پر جب آپ طاقتوار ہیں اپنی بات مروا لیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یہ میں اور آجانا جو ہے وہ آپ کو یہاں تک عمران خان صاحب اس نے پہنچا دیا ہے وہ فیصلے کریں آپ سیاست کریں حکومت کو برا بلا کریں کہیں برا بلا حکومت کو ان کی پالیسیوں کو مہنگائی ہے پٹرول ہے بجلی کی قیمتیں مہنگیوں کہیں ان کو آپ اٹھتے ہیں فہنچ کر آب ہے سہرمی چیف نے یہ کہہ دیا وہ کرپشن کے ساتھ مل گئے وہ تھگوں کے ساتھ مل گئے خدا کا خوف کریں انہوں نے ایک اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور اس سٹینڈ پہ وہ قائم ہیں اور آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارا ساتھ دیں تو فوج بہتر ہے آپ کے خلاف ہو جائے تو فوج بہت بری ہے اس قسم کی روش نہ ادھر پسند کی جاری ہے اور نہ یوام پسند کر رہے ہیں اب نظر رکھیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی